بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو اللہ تعالیٰ کی رحمت کرم اور شکر کے ساتھ آج کی ویڈیو کرتے ہیں آغاز تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو دیکھاؤں گا کہ جو ڈیوائس ہم نے دراز سے منگائی تھی گاڑی کے پینٹ کو چیک کرنے کے لیے وہ ڈیوائس کتنی کرامت ہے جو گاڑی آپ کو نظر آ رہی ہے یہ سزوکی بولان ہے جو ہنڈرڈ پرسنٹ جینون ہے سب سے پہلے ہم اس پہ پہلا ٹیسٹ لیتے ہیں یہاں اب دیکھ لیں گاڑی پہ جو ہم نے پہلا ٹیسٹ لیا پلر پہ لے رہے ہیں یہاں پہ ریڈنگ آ رہی ہے دوسرے پہ بھی تین آ رہی ہے ابھی ہم اس کو چھت پہ چیک کرتے ہیں تو یہاں پہ ریڈنگ جو آ رہی ہے وہ ہے دو یہاں پہ دیکھ لیں یہاں پہ دو ریڈنگ آ رہی ہے یہ دیکھ لیں ہم نے تھوڑا سا اس کی جگہ چینج کی تو یہاں پہ بھی شاید موبائل میں آپ کو دیکھنے میں دکت ہو رہی ہو یہاں پہ بھی دو ہی آ رہی ہیں تو یہ گاڑی کے دروازے پہ ہم نے چیک کیا تو یہاں پہ ایک آ رہی ہے تو دوستو ابھی ہم جگہ چینج کرتے ہیں اور گاڑی پہ اگر ڈسٹ ہو تو اس کو ساتھ ساتھ آپ نے لازمی کلین کرنا ہے یہاں پہ آپ دیکھیں یہاں پہ آ رہی ہے ریڈنگ ایک یہ دوبارہ ہم رکھتے ہیں یہاں پہ ایک ہے دوبارہ ہم اس کی جگہ چینج کرتے ہیں اور صاف کرتے ہیں یہاں پہ آپ کو دکھاتے ہیں ریڈنگ آ رہی ہے ایک یہاں پہ بھی ایک ہے اور یہاں پہ بھی ایک اور یہاں پہ بھی ایک آ رہی ہے کیونکہ دوستو ابھی ہم آ گئے ہیں گاڑی کے دگی کے اوپر یہاں پہ آپ دیکھ لیں دو آ رہی ہے یہ دو ہے کیونکہ دوستو جب بھی آپ نے گاڑی لینی ہے تو اس پہ آپ نے ایک جگہ پہ ٹیسٹ نہیں کرنا مختلف جگہ پہ کرنا ہے یہاں پہ آپ دیکھیں ایک آ رہی ہے یہاں پہ بھی ریڈنگ ہماری دو آ رہی ہے یہاں پہ بھی آپ کو دکھاتے جائیں ایک ہی ریڈنگ ہے تو یہ دوستو ابھی میں آپ کو پوری گاڑی کے اوپر ٹیسٹ لے کر دکھاؤں گا یہاں پہ دو ہے یہ جینون گاڑی ہے سر یہ آپ دیکھ لیں یہاں پہ دو ہے کیونکہ جب بھی ہم میٹل کے اوپر اس کا ٹیسٹ لیتے ہیں وہاں پہ ریڈنگ زیرو ہوتی ہے اور جب ہم کلر گاڑی کے اوپر کریں گے تو وہ لہر کی وجہ سے اتنے پرسنٹ وہ چینجنگ ہوتی جاتی ہے یہ آپ دیکھ لیں یہاں پہ زیادہ تار ایک دو ایک دو آ رہی ہے یہاں پہ دیکھیں کچھ زیادہ آ گئی ہے یہاں پہ کمپنی کی طرف سے ہو سکتا ہے پینٹ کی لہر زیادہ ہو یہاں پہ تین ہے اور یہاں پہ دو آ گئی کیونکہ یہ پاکستانی گاڑیاں ہوتی ہیں یہاں پہ اتنا اچھا کلر نہیں کیا جاتا یہ آپ دیکھیں یہاں پہ تین ہے تو آپ ہماری ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیے گا اسی گیج کے ساتھ ہم انشاءاللہ نیکسٹ کسی جاپانی گاڑی پیر بھی آپ کو دیکھائیں گے وہاں پہ آپ دیکھئے گا کہ ٹیسٹ کتنا ایکوریٹ آتا ہے یہاں پہ ایک آ گیا ہے دوستو یہاں پہ دو ہے تو اس ڈیوائز کو پکڑنے کا طریقہ آپ دیکھ لیں اس طرح پکڑنا ہے اور بہت زور سے گاڑی کے ساتھ ٹچ نہیں کرنا لیکن اتنی فورس لگانی ہے کہ اس کے اندر جو سینسر ہے وہ اندر کی طرف داب جائے یہ دیکھیں ابھی ہم فرانٹ پہ آ گئے ہیں یہاں پر دو آ رہی ہے تو کہیں بھی گاڑی میں اسطر یا پوٹین ویڈیو استعمال نہیں ہوئی اگر ان چیزوں میں سے اسطر یا پوٹین استعمال ہوتی تو ریڈنگ زیادہ آتی تو دوستو امید کرتے ہیں آج کی انفار میٹی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی مزید اس طرح کی انفار میٹی ویڈیو حاصل کرنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا